درس سامنو درس سامنو لسن نمبر ایٹ حاضر راجلو حاضر راجلو تاجر وزالک راجلو طبیبن حاضر میں یہ راجلو کہتے ہیں آدمی کو دیکھیں حاضر مل ہے راجلو مل ہے تاجر وزالک اور وہ راجلو آدمی طبیبن یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے اس متو آجری اب اس مت پڑھیں گے اس اسمو آت تاجری نہیں پڑھیں گی کیوں کیونکہ الف یہاں پر حمزہ وصل ہے حمزہ وصل وہ ہوتا ہے جو سائلنٹ ورڈ ہوتا ہے سائلنٹ الف سائلنٹ الف کوئی حرکت نہیں سائلنٹ خالی ہے سائلنٹ ہے حمزہ تو الوصل کہتے ہیں اس کو اور اس کو نہیں پڑھا جاتا جہاں پر بھی یہ ورڈ آ جاتا ہے پچھلے ورڈ کو اگلے کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے اسمو تاجری اوپر شاد ہے تو پچھلے لفظ اگلے کے ساتھ ملا کے پڑھتا ہے اسمو تاجری تاجری اب دیکھیں یہ پریپوزیشن ہے کاکے کی تاجر کی جہاں پر یہاں لکھا ہوئے اتاجری زیر آگے اتاجرو بھی تو ہو سکتا تھا تاجرن بھی تو ہو سکتا تھا تاجری کیوں ہے کیوں کیونکہ تاجری کا مطلب ہوتا ہے تاجری کا مطلب ہوتا ہے تاجر کا کاکے کی کے لیے یوز کرتے ہیں یہ زیر کاکے کی کے لیے یوز کرتے ہیں ناؤن کی اوپر یہ آ جائے جس کا مطلب ہوتا ہے یہ پرپوزیشن ہے یہ کاکے کی کے لیے یوز ہو رہا ہے وَسْمُ وَسْمُ الطَّبیبِ سَعِدُن اور اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے یہ تاجر کا گھر ہے اور اب یہ لام لگا لام کا مطلب ہوتا ہے لیے تبیب کے لیے لام کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی پرپوزیشن ہے لیتبی بھی تبیب کے لیے وہ گھر تبیب کے لیے ہے یا وہ گھر تبیب کا ہے بھئی تو تاجری بھئی تو تاجر کا گھر امام المسجدی مسجد کے سامنے ہوا بھئی تو تبیبی اب یہاں پر بھی کاکے کی بھئی تو تبیبی ڈاکٹر کا گھر تبیب کے نیچے زیر ہے تو تبیب کا اس کا مطلب ہے ڈاکٹر کا اور جب بھی یہ ورڈ آتا ہے جب بھی حرف جر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس سے پیچھے والا جو ناؤن ہوتا ہے اس کے ساتھ کبھی بھی ال نہیں لگ سکتا دوسرا کبھی بھی دو پیش نہیں لگ سکتا یہ رول ہے یہ رول ہے کہ حرف جر جہاں پر بھی ہوگا اس سے پیچھے جو ناؤن ہوگا اس کے اوپر صرف ایک پیش ہوگی اور اس کے اوپر دو زبر بھی نہیں ہو سکتا دو پیش بھی نہیں ہو سکتی اور ال بھی نہیں لگ سکتا خلفل مدرسہ تھی مدرسہ کے پیچھے ہے اور طبیب کا گھر مدرسہ کے پیچھے ہے تاجر کا گھر مسجد کے سامنے لیمان ہاں زہی سیارہ تھی یہ کس کی گاڑیہ ہو لیمان تل کا اور وہ کس کی ہے اب تل کا یوز تل کا تل کا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جو آپ کے سے دور ہوتی ہے لیکن معنس ہو اس کے لئے ورڈ یوز کرتے ہیں تل کا یہ ہم پچھلے چپٹر میں رول پڑ چکے ہیں تو تل کا تل کا کا مطلب ہوتا ہے وہ گاڑی کس کی ہے تل کا کیونکہ سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں اور سیارہ تو مونس ورڈ ہے گاڑی مونس ہے اس لئے یہاں پر حازہ ہی آیا ہے مذکر کے ساتھ حازہ یوز کرتے ہیں مونس کے ساتھ حازہ ہی یوز کرتے ہیں مذکر کے ساتھ زالے کا یوز کرتے ہیں ایک چیز جو آپ سے دور ہوتی ہے بٹ وہ ایک چیز مذکر ہوتی ہے اس کے لئے زالے کا یوز کرتے ہیں ایک چیز آپ سے دور ہوتی ہے اور وہ مونس ہوتی ہے اس کے لئے تل کا یوز کرتے ہیں اسی طرح حازہ ایک چیز جو آپ کے قریب ہوتی ہے دس بٹ وہ میل ہوتی ہے بٹ وہ مذکر ہوتی ہے اور حازہ ہی ایک چیز جو آپ کے قریب ہوتی ہے دس لیکن وہ مونس ہوتی ہے یہ چیز آپ کو must clear ہونی چاہیے حازہ کس کے لئے یوز کرتے ہیں حازہ ہی کس کے لئے یوز کرتے ہیں زالکہ کا کیا مطلب ہے اور تلکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو حاضر سیارتو لطبیبی یہ طبیب کی گاڑی ہے وطلکہ لطاجری اور وہ تاجر کیلئے ہے اور وہ تاجر کی ہے حاضر سیارتو یہ گاڑی من الجابانی جابان سے ہے وطلکہ من الامریکہ تھی اور وہ امریکہ سے ہے اب جو امریکہ ہے اس میں کبھی بھی ال نہیں آئے گا جیسے کہ باکستان میں ال باکستان رونگ ہے اسی طرح ال امریکہ ورڈ عربک میں رونگ ہے تو کبھی بھی آپ اس کو ال کے ساتھ نہیں دیکھیں گے یہ ہمیشہ امریکہ ہی آئے گا منحازہ یہ کون ہے روجلو آدمی یہ آدمی کون ہے ومن ذالکہ روجلو اور وہ آدمی کون ہے مسمت تاجری تاجر کا نام کیا ہے مسمت تبیبی ڈاکٹر کا نام کیا ہے من آئینہ سیارتو تبیبی تبیب ڈاکٹر کی گاڑی کہاں ہے من آئینہ سیارتو تاجری تاجر کی گاڑی کہاں ہے آئینہ بیتو تاجری تاجر کا گھر کہاں ہے آئینہ بیتو تبیبی تبیب کا گھر کہاں ہے ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے دیکھیں تبیبی خلفل مدرستی تبیب کا گھر کہاں ہے ڈاکٹر کے پیچھے من حاظر راجلو تاجر من زالک راجلو سواد مسمو تاجری اسمو تاجری محمود اسمو تاجری محمود مسمو طبیبceed اور طبیب کا نام کیا سعید ہے میں اینہ سیارتو طبیب اینہ سیارتو طبیب طبیب کی گاڑی کہاں ہے طبیب کی گاڑی زالکہ بیتل طبیبی طبیب کی گاڑی کہاں ہے آز سیارتی آز سیارتی طبیبی اینہ بیتو تاجری تاجری کا گاڑی کہاں ہے بیتو تاجری امام المسجدی و بیتو آینہ بیتو طبیبی خلف المدرسطی بیتو طبیبی خلف المدرسطی حازہ حازہ الولد خالد حازہ ولد خالد یہ بچہ خالد ہے وزالکہ ولد محمود اور وہ لڑکہ محمود ہے محمود ہے محمد محمد ہے محمد محمد ہے حازر راجلو مدرسون یہ آدمی ٹیچر ہے حازر راجلو مدرسون یہ آدمی ٹیچر ہے وہ زالکہ اب اس میں دیکھیں سارے مذکر یہ رہے ہیں حازہ زالکہ حازہ کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک چیز جو آپ کے پاس ہوتی ہے زالکہ ایک چیز جو آپ سے دور ہوتی ہے اور مذکر ہوتی ہے یہ مذکر کی لائن ہے نیچے مونس کی سٹارٹ ہو رہی ہے مذکر مونس حازہ زالکہ تلکہ حازہ ہازہی زالکہ اور تلکہ اس پورے پیج پر ہم دیکھیں گے تو حازر کتاب جدید یہ نئی کتاب ہے وزالک کتاب قدیم اور وہ پرانے کتاب ہے حازہ سیارہ یہ گاڑی علی کیا اور وہ خالد کی ہے تلکہ کیوں لگا ہے مونس ہے تلکہ کیوں لگا ہے کیا مونس ہے مونس ہے سیارہ گاڑی مونس ہے اس لئے حازہی اور تلکہ یوزو ہے حاز الباب مفتوحن یہ دروازہ کھلا ہے وزالک الباب مغلقن مغلقن کا مطلب ہوتا ہے کلوز مغلقن کلوز مفتوحن ورڈ اپوزیٹ بھی یہاں پر ہمیں مل گیا مفتوحن مغلقن مفتوحن کھلا مغلقن بند تو یہ دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ بند ہے لمن حازی ساتو یہ کس کی گھڑی ہے یہ لی عباسن یہ لی عباسن یہ عباس کے لیے ہے یہ عباس کی ہے احازل بیتو لطبیبن کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے لا نو ہوا لی مدرسن وہ ٹیچر کا ہے احازد احازد دراجتو لی ابن الموزنی کیا یہ سائیکل کیا یہ سائیکل موزن کے بیٹے کی ہے نعم جی ہاں نعم یس منحازل ولدو منحازا آزل ولدو یہ بیٹا کس کا ہے ہوا طالب من العراق جو ہوا وہ وہ طالب علم عراق سے ہیں وہ طالب علم عراق سے ہیں ازالکا ازالکا البیتو جدیدن ازالکا کیا وہ نیا گھر ہے لا نہیں ہوا قدیبن جدن جدن مطلب بہت جدن مطلب بہت جدن بہت لا ہوا قدیبن جدن وہ بہت پرانا ہے یہ گاڑی جاپان سے ہے وطل کا اور وہ من سویزی لینڈ سے ہے سویزی لینڈ سویزی لینڈ یہ چھوڑی مانیا سے ہے وطل کا ملاقتن اور یہ ملاقتن سپون منال انگترا انگلینڈ سے ہے جی ایکسرسائز میں کیا کرنا حاضر کتاب حاضر کتاب لمحمد یہ کتاب ہے اور یہ کتاب محمد کی ہے اسی طرح ہم نے اس کو سوالف کرنا یہ ڈاکٹر ہے اور اور یہ ڈاکٹر ہے حاضر طبیب منال ہندی یہ ڈاکٹر ہند سے حاضر طبیب منال ہندی حاضر سیارت حاضر سیارت للمدیری زالکا زالکا الولدن وہ لڑکا زالکا الولدن ابن المدیر وہ لڑکا مدرس وہ لڑکا ٹیچر کا ہے تلکا سعاتو منال سویسرا تلکا سعاتو منال سویسرا وہ گھڑی وہ گھڑی سویزی لینڈ سے ہے حاضر حاضر کالمو حاضر کالمو اللہ لگا دینا بس حاضر کالمو لعباس حاضر راجلو لمعزنی حاضر بیزت قبیرت حاضر حاضر من دیل وصخون حاضر من دیل وصخون حاضر حقیبت للمدرسی حقیبت بیگ یہ بیگ مدرس کا لمن حاضر لمن حاضر کتابو حاضر کتابو لمحمد یہاں کوسچن بنانا اس لائن میں اس لائن میں اس کا آنسر دینا ہے کوسچن بنانا ہے اور آنسر دینا ہے کیسے یہ کس کی کتاب ہے یہ محمد کی کتاب ہے اسی طرح یہ کس کی کلم ہے لمن حاضر کلم اب اس کی جینڈر کے مذکر یہاں اور مونس لگانا ہے حاضر جیسے سیارت ان کیا ہے مونس ہے تو یہاں حاضر ہی لگے گا دیکھتے کیسے سوال ہوگی لمن حاضر کلم حاضر کلم لی اباس لمن حاضر لمن حاضر مفتاح یہ کس کی چابی ہے حاضر مفتاح لی اباس لمن حاضر سیارت حاضر سیارت لی علی باکر لمن حاضر باکرات حاضر باکرات للمدیر فاللہ لمن حاضر لمن حاضر باکرات لی فاللہ کر دیں حقیبت حقیبت بیگے مونس ہے لمن حاضر حقیبت حقیبت للمدرس یا حاضر حاضر للمدرس کرسی لمن حاضر کرسی لی ابمار حدیقت مذکر لمن حاضر دیکن دیکن کہتے ہیں مرغا لمن حاضر دیکن حاضر دیکن بنت الفلا حاضر دیکن بنت الفلا مرغا مرغا فلا کے بیٹے کا ہے فلا من کسان ساتو گھڑی لمن حاضر ساتو حاضر ساتو لے ابن مدیر یہ گھڑی مدیر پرنسپل کے بیٹے کیا یہ گھر ڈاکٹر کہا مندیل رمال حاضر مندیل لت تغالب جی بہتی زبردست البیت اچھا بیت کومن ناؤن دو پیش ہے گی صرف اس کا مطلب ہاؤس اسی کے ساتھ اگر ال لگ جاتے تو ال بی دو پیش ختم ایک پیش ہو جاتے تو ال بی تو پروپر ناؤن ہو جاتے اس کا مطلب ہوتا ہے دا ہاؤس اسی طرح فیل بی تی فی کا مطلب ہوتا ہے میں فی بی تی فی بی تی گھر میں من بی تی من کا مطلب ہوتا suchen من ال بی تی گھر سے ال بی تی ال کا مطلب ہوتا ہے ال کی طرف ال مطلب ہوتا ہے ال کی طرف ٹھیک ہے ال کی طرف تو گھر کی طرف گھر کی طرف پ� مستشفی hab الل مستشفی in hospital می ل مستشفی from hospital ال المستشفہ towards hospital امریکا فل امریکہ امریکہ میں من امریکہ امریکہ سے الال امریکہ امریکہ کی طرف المانیا فل مانیا من مانیا الال مانیا مدہ مانیا مانیا میں مانیا سے معنیا کی طرف جی اکراہ وقت آجا طبیب من الانکرا یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے زہابہ حامد علی الفرانس حامد فرانس کی طرف گیا محمود مریض محمود مریض ہے وہ علان ابھی علان کا مطلب ہوتا ہے وہ ابھی مستشفہ مستشفہ ہسپیٹل میں ہے زہابہ عبداللہ من المعنیہ علی الانگ طرح زہابہ عبداللہ مانیہ سے انگلینڈ کی طرف گیا مانیہ سے انگلینڈ کی طرف گیا حازل کتابو یہ کتاب اہل عیسیٰ یہ کتاب عیسیٰ کیا وزالکہ اور وہ الکتابو کتاب لی موسیٰ کیا ہے حازل مہندس من الامریکہ یہ انجینئر امریکہ سے ہے اکرہ السبورہ سبورہ کہتے ہیں بورڈ کو سبورت السبورت امام طالبی سبورہ بورڈ طالب علم کے سامنے وحیہ من الخلف وحیہ خلف المدرس مدرسی اور یہ ٹیچر کے پیچھے ہے سبورہ بورڈ طالب علم کے سامنے اور ٹیچر کے پیچھے ہے آئینہ سیارت المدیرات آئینہ سیارت المدیر کی پرنسپل کی گاڑی کہاں ہے یہ امام المدرسہ تھی یہ مدرسہ کے سامنے ہے آئینہ بیت الامامی آئینہ بیت الامامی امام کا گھر کہا ہے بیت الامامی خلف المسجدی امام کا گھر خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے امام سامنے خلف پیچھے امام ان خلف ان ورڈ اپوزٹ ہے یہاں پر جی امام کا گھر امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے آئینہ جالسہ حامد حامد کہاں کھڑا ہے جالسہ سوری جالسہ بیٹھا ہے مجلس بیٹھنے کو کہتے ہیں جالسہ بیٹھنا تو حامد کہاں بیٹھا ہے جالسہ خلف المعمود محمود کے وہ محمود کے پیچھے بیٹھا ہے اب جالسہ کا مطلب ہوتا ہے ہی سیٹ ٹھیک ہے ہی سیٹ وہ بیٹھا ہے زہبہ امار زہبہ امار الی المسجد امار مسجد کی طرف گیا وہ جالسہ اور بیٹھا امام الہرابی مہراب کے سامنے امام سامنے